کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میرے وشفاظ کو دوسروں کو بتانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ جو لوگ جاننا نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے پرمیشور کا پیار اور دیعہ اور انگرہ پانے کا سب سے اچھا طریقہ آخر ہے کیا؟ میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں آپ کا سواگت ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا جب لوگ زبردستی مجھے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جب میں چیزوں کو اپنے طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کبھی بھی کام نہیں کرتا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں چیزوں کو دیکھنے کے طریقے کو بدل سکوں تو انہیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے پیار کے ساتھ کچھ طرح پر تارکک بھاوناتمک شاید آدھیاتمک بھی انہیں ہمیں کچھ اس طرح سمجھانے کی ضرورت ہے جسے سن کر لوگ کہہ سکیں بلکل ٹھیک بس میں ابھی اب تک یہی کھوچ رہا تھا میں نے اتنے سارے مسیح دیکھے ہیں جو زبردستی دوسرے لوگوں پر اپنے وشواس کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں میرا مطلب آلوچنات وقت نہیں ہے لیکن یہ بس کام نہیں کرتا لوگ مسیحوں میں ایک کوملتہ کے ویبھار کی کھوچ کرتے ہیں وہ ایسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں جو سچ ہے جو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے سہمت نہ ہو لیکن ان کے دلوں کی دھڑکن میں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کچھ خاص ہے پرمشور نے ایک بار اپنے لوگوں کو ایک بھوش وقتہ کے مادھیم سے یہ کہا میکہ اس کا چھٹا دھیا ہے اور آٹھوں وچن میں لکھا ہے اے منوشے وہ تجھے بتا چکا ہے کہ اچھا کیا ہے اور یہ ہوا تجھ سے اسے چھوڑ اور کیا چاہتا ہے کہ تُو نیائے کرے اور گھرپا سے پریتھی رکھے اور اپنے پرمشور کے ساتھ نمرتہ سے چلے جو کوئی بھی یہیشو کو پرمشور کا پتر مانتا ہے وہ واسطہ میں جانتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور پرمشور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان کی بھلائی کو درشائیں نشبکش اور دیالو اور وفادار رہیں ہمارے لئے پرمشور چاہتے ہیں کہ ہم ونمرتہ پوروک ان کا پالن کریں اور جیسے جیسے چیزیں بدل رہی ہیں ویسے ویسے لوگ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہے کومل ہردے کا ثبوت یہ پرمشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے